سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو سے خوفیہ میٹنگ کی خبر لیگ ہونے کے بعد ملاقات منصوب کر دی اس دورے کی تاریخ پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور ایک پروٹوکول ٹیم پہلے سے ہی روانہ کر دی گئی تھی سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے اگلے ہفتے واشنگٹن ڈی سی روانگی کے منصوبے کو منصوب کر دیا ہے جب انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس ملاقات کی خبر لیگ ہو گئی ہے اور امریکی دارالحکومت میں ان کی موجودگی ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتی ہے لیسٹ آئی اخبار کے مطابق ابھی اس بات پر اتفاق نہیں ہوا تھا کہ آیا ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اور بنجمن نیتن یاہو کے مابین ہونے والی ملاقات کو ریکارڈ کیا جائے گا اور پھر ملاقات کے بعد براہ راست پریس کانفرنس بھی کی جائے گی یا نہیں مشرک وستہ کے مطابق تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے اعلان سے زیادہ خوش نہیں تھے اور پھر یہ خوفے ملاقات خود اس بات کا ایک مضبوط اشارہ ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ پر گامتن ہے اس دورے کی تاریخ پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور ایک پروٹوکل ٹیم کو پہلے سے ہی واشنگٹن روانہ کر دیا گیا تھا محمد بن سلمان اکتیس اگس کو ریپبلک کنونشن کے اختتام کے بعد امریکہ پہنچنے والے تھے مارچ دو ہزار اٹھارہ کے بعد یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ تھا میڈلی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانے یا سفیر کی رہائشگاہ پر ایم بی ایس نہیں رہنا چاہتے ان کے رہنے کے لیے چار مکانات کسی خوفیہ جگہ پر خریدے گئے تھے یہ منصوبہ ہفتے کے روز اس وقت منصوب کیا گیا جب ولی احد کو یہ اطلاع ملی کہ اس دورے کی خبریں پہلے سے ہی میڈیا پر گردش کر رہی ہیں لہٰذا انہوں نے اس دورے کو منصوب کر دیا موسیقی